ایلی سی پار چین کی تیاری پر یہ بہت بڑی خبر ہے بھارت کی بڑتی طاقت سے چین نے اپنی تیاری بڑھا دی ہے اوناچل ایلی سی کے پاس چینی سینہ نے اپنی تیاری بڑھائی ہے ایلی سی کے پاس ایم آئی سیونٹین ہیلیکوپٹر کو تینات کیا گیا ہے بھارت کے برابر چین بھی لگاتار تیاریاں کر رہا اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو خبر بھی دکھائی کیسے روسی کی طرف سے بھی جو جانخاری ہے اور اس بات کو لے کر جو ریپورٹ ہے وہ سامنے آئی کی کیسے دوہزار پچیس سے دوہزار پیس کے بیچ بھارت چین یوتھ کو لے کر بھی آشنگ کا ظاہر کی گئی ہے اور ایسے میں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے ایلی سی پار چین کی تیاری پر یہ بڑی خبر بھارت کی سامنک شکتی لگاتار بڑھ رہی ہے اور اسی لیے چین بھی اپنی تیاریاں بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے اوناچل کے پاس تو آخر ایلی سی پار ڈرائیگن کی کیا تیاری اس کو آپ ذرا سمجھئے خبر یہ آ رہی ہے کہ اوناچل ایلی سی کے پاس بڑی تیاری اس وقت کر رہا ہے چین نگچی علاقے میں ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر کو تینات کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ سولہ ٹیکٹیکل ایسولٹ واہر چار ہیوی ویکل چار ہیوی ویکل جی ہاں ایک فیول آئل ٹینک تینات کیا گیا ہے ہیلیکاپٹر فلیٹ کی پہلی بار تیناتی کی گئی اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے دوسرے ساج و سمان میں بھی بھاری سنکھیا میں زافہ کیا گیا ہے چین کی طرف سے نگچی کا رنڈ نیتک مہتو کیا ہے یہ بھی آپ ذرا دیکھیں اور سمجھئے ایل ایسی سے صرف سولہ کلومیٹر دور ہے اور دس ہزار فیٹ کے اچائے پار یہ استحت ہے نگچی سب سے کم اچائی والا علاقہ ہے ہائی سپیڈ ریل نیٹوارک سے جڑا ہے لحاظہ سے سیدھے سڑک مارک سے جڑا ہوا ہے ائرپورٹ سین سیویل کے لیے بقاعدہ استعمال کیا ہے یعنی یہ جو ائرپورٹ ہے وہ سین اور سیویل دونوں پرپس کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور چلیے سیدھا روکرٹس پر بات کرتے ہیں سمجھ چودری کا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سمیت ایک طرف ہم نے آج ہی اس ریپورٹ کو دکھایا روسی کی ریپورٹ دو ہزار پچیس اور دو ہزار تیس کی بیچ ہے ید کی آشنگ کا ظاہر کی گئے اور اب تیناتی کے خبر کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے دیکھیں بالکل دیکھیں تیناتی اس لیے کیونکہ لگاتار بھارت اپنے ایل ایسی کے علاقوں میں خاص طور پر سنٹرل کمارڈ جس کو آپ اتراکنڈ اور ایمانچر پردیش کی طور پر جانتے ہیں اس پورے علاقے کے اندر اپنی تیناتی کو اور مضبوط کر رہا ہے کیونکہ ہمیشہ دیکھنے میں آیا ہے کہ چین ایک فرنٹ کے ساتھ ساتھ کئی ملٹیپل فرنٹس کھولتا آپ کو یاد ہوگا دو ہزار بیس کے اندر بھی جب ایسٹن لڈاک کے اندر گتویدیاں چل رہی تھی تب ارنانچر پردیش میں بھی چین نے گسپیٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو نا صرف اور ناچر پردیش یعنی بلکی اب ایسٹن لڈاک کے علاوہ سنٹرل کمارڈ کے اندر بھی مستحدی کی جاری اور خاص بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک لگاتار چین کی ان چیزوں کو مقابلہ کرنے کے لیے بھارت اپنے سٹرڈیجک مومنٹس یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپلائیمنٹ بھی کر رہا ہے اور ایسٹن کمارڈ جو ہے بہت سویدن شریع علاقہ ہے کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جو ایل ایسی سے بہت قریب ہے اور یہاں سے گسپیٹ کر کر ہمارے جو علاقوں میں آپ آنا بہت آسان ہے اور ان علاقوں کے اندر گسپیٹ کرنا کیونکہ یہ جو ڈیہائشی علاقے ہیں بہت زیادہ قریب ہے بلکل لاور را دیکھیں اس سے جڑی ایک اور جو ہم نے خبر بھی دکھائی کہ ایسے بھارت نے بھی پناہ کا مسائل ریجمنٹ کو بھی تینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے سمیت آپ ہمارے ساتھ بنے رہی آگے بھی آپ کے پاس میں آ رہا ہوں چین سے آج بہت بڑی خبر آئے چین خود کو دنیا کے نمبر ٹو آرمی کہتا ہے لیکن چینی پی ایل اے یعنی کی پیپلز لیبریشن آرمی میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا چینی سینہ کے ایک جنرل نے بڑھا خلاصہ کیا جنرل ہی وینگ ڈانگ پی ایل اے میں تیسری نمبر کی پوزیشن پر ہیں اب انہی جنرل ہی وینگ ڈانگ نے کہا ہے کہ چینی سینہ اپنی طاقت بڑھا کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے یہ کہا گیا ہے اور دنیا میں اپنی سینہ شمتہ کو کھئی گناہ زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے خود یہ کون کہہ رہے ہیں خود کون ایکس پوسٹ کر رہا ہے چینی جنرل ساؤ چائنہ ماننگ پوسٹ کے مطابق چینی جنرل ہی وینگ ڈانگ نے یہ کہا کہ پی ایل اے نقلی ید شمتہوں پر روک لگائے چینی جنرل نے یہ بات ایک بیٹھک کے دوران کہی ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے یعنی چین جو اپنا دھوز دکھاتا ہے چین جو کئی بار دھمکاتا ہے جو کمزور دیس ہیں ان کو دھمکاتا بھی ہے اور لیکن ان سب کی بھی لگتار وستارواد میں جڑا رہا تھا اپنی سینہ طاقت کو دکھانی کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سب کچھ کے سب فیک ہے یہ بتانی کی کوشش کی گئی ہے خود چینی جنرل کی طرف سے اور چین کے آرمی پر نظر رکھنے والے ایکسپرٹ یہ لمبے سمیں سے کہتے آئے ہیں کہ چین اپنی شمتہوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے جو بات خود چینی جنرل نے کہی ہے چین ایک ایسا دیش ہے جو پوری دنیا سے کٹا ہوا ہے وہاں میڈیا کو آزادی نہیں ہے اس لئے اندر کی چیزیں باہر نہیں آ پاتی ہیں اور دنیا کو چین کی سچائی کا اندازہ ہی نہیں لگ پاتا ہے پی ایل اے لمبے سمیں سے پروپیگنڈا ویڈیو کے ذریعے اپنا پربھاو بنانی کی کوشش میں جھوٹا ہے چینی آرمی اپنی طاقت اپنے ہتھیاروں کو دنیا کا سروشریشت ہتھیار بتاتی ہے لیکن ایسا پہلی بار ہے جب چینی جنرل ہی اپنی سینہ کی شکتی پر شک ظاہر کر رہے ہیں اور سترک بھی کر رہے ہیں یعنی آپ دیکھیں چین کو لے کر یہ بہت بڑا ایکسپوز اسے کہا جوا سکتا ہے جو کہ خود چینی جنرل کر رہے ہیں ادھار چینی سینہ کے جنرل ہی وینگ ڈانگ نے کیسے اپنی سینہ کو ایکسپوز کیا یہ آپ کو بتاتے ہیں تو چینی سینہ کی پول کھولی ہے خود ان کے جنرل کی طرف سے جنرل کا خلاصہ پی ایل اے نکلی ید شمتاؤں کو نہ دکھائے سینہ کی ٹریننگ میں کافی دکت ہے یہ کہا گیا ہے ہتھیاروں کی خرید فروخت میں کافی گڑ بڑی ہے بھرشتاچار کی جاج تیزی کے ساتھ ہو اس مانگ کو بھی رکھا گیا الگ الگ کمانڈ کے بیچ تالمیل بھی نہیں ہے کارڈنیشن کی کمی بتلائی گئی یدھ تیاریوں پار گم پھیرتا تک نہیں ہے یہ خود چینی جنرل کی طرف سے کہا جا رہا ہے جو کی اپنے آپ میں بہت بڑا خلاصہ ہے تو جنپنگ کی سینہ میں فوٹ ہے کیا یہ بھی اس سے ایک بہت بڑا سوال جوڑتا ہوا نظر آ رہے خلاصے سے جنپنگ کو پی ایل اے سے مل رہی ہے لگاتار چنوٹی درجنو افسر جنپنگ کی نیتیوں سے بہت خفا ہے پی ایل اے کو چلانے کے طریقوں پر کافی مدبھید ہے لاز سینہ کی کئی جانکاریاں امریکہ تک پہنچ رہی ہیں یہ خبر آ رہی ہے سین ادھکاریوں کا کرپشن سب سے بڑا سردد اس وقت بنا ہوا ہے اور اس کو لے کر اور کیا انفرومیشن ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے کہ ایسے چھے مہینے میں پی ایل اے سے کس کس کو ہٹایا گیا جس نے بھی جنپنگ کا ورود کیا آپ دیکھیں چینی رکشہ منتری لی شنفو کو نکالا گیا نو جنرلز کو ہٹایا گیا راکٹ فورس کا کمانڈر بھی شامل ہی نو جنرل میں جن کو نکالا گیا ہے اس کے علاوہ ایرو سپیس یونٹ سے تین سینئر ایکزیکیوٹیوٹیو نلمبیت کیے گئے ٹاپ راکٹ سائنٹسٹ کو بھی نکالا گیا ہے یہ خدم اٹھائے گئے یعنی جس کی نیتیاں جنپنگ کی نیتیوں سے میل نہیں کھاتی ہیں ان کے خلاف سیدھا ایکشن لیا جاتا لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو چینی جنرل ہیں اب ان کی طرف سے بڑا خلاصہ کیا گیا ہے اور یہ ایکسپٹ کیا گیا ہے چین اپنی جو طاقت ہے وہ غلط طریقے سے بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے منیجہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے منیش ویسے تو چین کے اندر کچھ بھی کہنا اور اتنی ہماخت کرنا کہ وہاں کی سچائی بتلا دے یہ تو بہت دور کی بات ہے لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے تاجوب کی بات تو یہ ہے دیکھیں اسی لیے جیادہ شک ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے میں کہانی کچھ اور ہے ویسے چین کی سینی طاقت ہو یا چین کا ہتھیار ہو پچھلے چھے درشکوں سے چین نے کوئی ایسا ید لڑا نہیں ہے تو اس کی پرکشہ ہونا باقی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے چین کے راشتپتی سی جن پنگ اپنی طاقت کو ہمیشہ سے بھرشتاچار گروہدی ابھیان کے نام پر بڑھاتے آئے ہیں اور اسی کڑی میں چینی سینہ کے اندر اپنی منمانی کے حساب سے وہ اپنی طاقت کو ایک جوٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے چین میں سینہ کے ہتھیاروں کے خرید کے نام پر چین کے رکشہ منتری لاپتہ ہو گئے چین کے رکشہ بیواغ کے ٹاپ اوفیشلز یا تو ہٹائے گئے یا جیل میں ڈالے گئے یا پھر وہ لاپتہ ہو گئے آکر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سی جنپنگ کا جو اپنا ملیٹری پلان ہے جو بھی اس سے سہمت نہیں ہوتا ہے ان سب کو ہٹانے کے لیے الگ الگ طرح کی آروپ لگائے جارہے ہیں الگ الگ طرح کی باتیں کہیں جارہی ہیں اور اس میں کئی بار آپ کہتے خود بھی ہیں کہ ہم موڈرنائیزیشن کر رہے ہیں ہمارے یہاں کرپسن ہو رہا ہے ہمیں کوئی بہت ساری چیزیں ریپلیس کرنی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سی جنپنگ کا وہ ساتھی رانہ چال ہے جس میں وہ اپنے ان جنرلوں کو فٹ کرنا چاہتے ہیں جو آنے والے سمیں میں چین کے اپنے اس وستاروادی نیتی کو آگے بڑھائے گا بالکل تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت شک بھی ظاہر کرتا ہے لیکن کئی سوال بھی اٹھاتا ہے